اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کے نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں ارسلان چہدری اور سب سے پہلے آپ کو اپ ڈیڑ دیں گے کراچی سے جہاں پہ معروف سماجی رہنوا یوسف پاکستانی نے 23 مارچ کے حوالے سے پاکستانی قوم کو ویڈیو بیان میں ایک بہت ہی پیارا پیغام دیا ہے ہر پاکستانی کے نام ہے یہ پیغام یوسف پاکستانی کا پیغام 23 مارچ کے حوالے سے 24 صرف اتنی سی بات کہوں گا کہ وہ مجھے تو میں تو ظاہر پڑا لکھا بندہ نہیں ہوں لیکن اتنا ضرور بڑوں سے سنے ہیں تو اس کے مطابق تو میں یہی بات کہوں گا کہ جنہوں نے خواب دیکھے جنہوں نے خیال دیکھے پاکستان کی ریاست کے لیے یا پاکستان کی مسلمانیت کے لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا یا پڑنا آسان ہوگا نمازیں پڑنا آسان ہوگی انہوں نے تو یہی سوچا ہوگا برحال آج اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں تو یہ سب کو پتا ہے کہ ہم لوگ اپنے پاکستان ہی ہونے پہ کتنا فخر کرتے ہیں اگر فخر کرتے ہیں تو اپنا نام بتائیں کہ ہاں میں بڑا فخر کرتا ہوں کیونکہ میں نے بڑے اچھے کارنا میں انجام دینے ہیں یہ بہت بڑا زندگی کا سہچ ہے تو اللہ سے دعا ہے میری اور میں بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مدلے بے کہ کوشش کروں گا اس نیت کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ 23 مارچ کو انشاءاللہ میں صدقہ پاکستان اور یہ سوچ کے اللہ سے دعاوں کے ساتھ کیونکہ نیتوں کے سارے دارمدار ہوتے ہیں اللہ تعالی قرآن پاکستان میں بھی فرماتے ہیں میں تو یہ سوچ کے صدقہ دوں گا اور 22 مارچ کو دیکھو پتہ نہیں کیک کار سکیں گے یا نہیں لیکن 23 مارچ کو انشاءاللہ دن میں کسی بھی ٹیمپے میں اللہ نے چاہتا ہوں اپنے ملک کو اور اپنے پاکستان کی روشن مستقبل کے لیے انشاءاللہ جیسے قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی تو پاکستان کو اللہ تعالی سلامت اور تاقیامت رکھے پاکستان کی عوام کو پاکستان کے اداروں کو اور صدقہ یہ سوچ کے یہ بھی بہت ساری نیتیں ہیں اس کے اندر صدقہ مسائل پاکستان کا اور مسائل پاکستان کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہمارے پاکستان میں کتنے لوگ بے روزگار ہیں اور کتنے روزگار کے اندر نہیں ہیں کتنے امن و امان میں یا کتنے نہیں ہیں سب جانتے ہیں امن تو سب چاہتے ہیں تو میں بھی امن کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ خدا کرے کہ اتھر جائے سب کے دل میں میری بات کیونکہ مجھے ہے پاکستان کے لیے امن اور روشن پاکستان کی تلاش وہ بھی سب کے لیے معاشی انقلاب امن کا انقلاب نہ کسی کی جان جائے نہ کسی کمال لوگ باتیں کرتے ہیں الحمدللہ یوسف پاکستانی کی زندگی کے اندر سارا کچھ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ یوسف پاکستانی نے زندگی میں جو بولا وہی کی ہے یا کچھ حصے غلط کر رہا ہے ابھی خدا نخصہ پچھلے دن ہماری کسی بھی وجہ سے بے وقوفی کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا یقین کریں بھی تک پشتا رہا ہوں میں صرف اتنا سا سوچ کے کہ ہر لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ یوسف بے بڑے شریف آدمی لڑتے نہیں ہیں تو اس دن سے ملے بھی لڑائی حزین ہو گئی لیکن اس لڑائی نے مجھے بہت سارے سبق بھی دی ہیں تو میری دعا اللہ تعالیٰ سے میں جو ملک اور قوم کے لیے کام کرتا ہوں اور وہ جو میری لڑائی جو ہوئی تھی جن سے بھی میری میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کیا بلکہ ہے میری غلطی یہ وہ کہ میں بڑے پن کا ثبوت اس طرح پر نہیں وہ باپ بیٹے کا خون نے جوش مار لیا تھا تو میں اس حوالے سے کیونکہ میں پاکستان کے لیے امن اور چمن کے لیے کام کر رہا ہوں اس لڑائی کے حوالے سے میں جس جس کو بھی وہ میرا کردار برا لگا میں قومی طور پر بھی یہاں اپنے علاقے کے لوگوں سے میں سچی بات میں دل سے معافی مانگتا ہوں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں اور اللہ سے بھی معافی کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ پاکہ ہم سب کو معاف کرے اور مجھے بھی خاص طور پر معاف کرے کیونکہ میرا مقصد امن اور چمن کے لیے ہے تو اس بات کے میں آج تک شرمندہ بھی ہوں میں کیونکہ لوگ شاید کہتے ہیں کہ یہ آپ کیمرے میں بعد میں دکھا دینا جی سفیر امن بھی لوگ مجھے کہتے ہیں کیونکہ میں پاکستان کے لیے شاید اللہ بہتر جانتا ہے میں تو صرف اتنے سے جملے کہہ سکتا ہوں اپنے بارے میں ایک تھے خیال پاکستانی لاما گبال صاحب دوسرے تھے کیامہ پاکستان اور ان کی ٹیم محمد علی جناہ صاحب اس ٹیم پہ شاید پورے پاکستان کی قوم اور میں بھی اس میں سر فری شامل ہوں فکر انسانیت فکر روزگار فکر پاکستان فکر پاکستان کا مستقبل فکر اندھیرے اجالے فکر پاکستان ہم اس دلدل میں پھنچ گئے نکلیں گے کیسے تو میرے پاس ایک ظاہر ہے سوچ ایک خیال آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانیہ بھی کرتا ہے اور برکتے بھی ڈالتا ہے میرا ایمان بھی میرا یقین بھی یہ تقوی کی باتیں یہ زندگانی کی باتیں اللہ گئیں گے ہر کسی کو فکر ہے اپنی اپنی یوسف پاکستانی کو جب اس اچھا جانتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا کلمہ پن کے اس کی ذات کو شامل کر کے یہ بات بولتا ہوں کہ یوسف پاکستانی کو فکر ہے سب کو فکر ہے اپنی اپنی اور یوسف پاکستانی کو فکر ہے پاکستان اور پاکستانی عوام کی کہ اللہ پاک یہ پاکستان یہ تیری رحمتوں کے مہینے میں یہ بنا بھی تھا رمجان میں بھی بنا پھر آج مجھلے ہوئے کہ مہارس کے مہینہ بھی ہے ستائیس شب بھی آئے گی تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے جو خود بھی چاہتے تو ضرور ہیں کہ اچھائی ہو لیکن اپنی اچھائی کا کچھ امن کا حساب بھی ڈالیں دعا خیر بھی آپ کر سکتے دعا کے ساتھ پر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جب تک آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کی دعا بھی کام نہیں کرے گی یہ بہت بڑا چاہیے باقی رہی اسی چیز کو صدقہ دورنگ کے لیے کہ اللہ پاک قبول کرے میرے پاکستان کے لوگ خوشحال ہو وہ بنیاد رکھی گئی تھی پاکستان کی اور ازاد ریاست کی اس وقت تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا اور الحمدللہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ سب کا پاکستان ہے یہ اقلیت کا بھی پاکستان ہے میں سب کی بات کر رہا ہوں میں یہاں الحمدللہ میں مجھ سے کوئی بھی کسی ٹائم پہ بھی کسی قسم کا بھی سوال الحمدللہ کر سکتے اور میں اپنی ہر بات کا میں جواب دے ہوں میں یہ میں ریکارڈنگ کے اس پہ کہہ رہا ہوں میں یہ حقیقت ہے تاکہ یہ ریکارڈ میں آ جائے کیونکہ جو میں باتیں بولتا ہوں الحمدللہ سوما الحمدللہ یہ رب سے علاوہ جو نا شاید چند لوگ جانتے ہیں پاگلپن کے ثبوت بھی دے مرلوے لوگوں نے بجھے بولا ہوا ہے کہ یوسف بھائی پاگل ہو گئے اور انہی حالاتوں کو دیکھتا تھا میں جو آج میرے پاکستان کی اور پاکستان کی قوم کے حالات خراب ہیں اندھیروں میں ملک جا چکا ہے بیروزگاری یہ پریشانی ہے ہر گھر کے اندر پریشانی ہے امیر پریشان گریب پریشان سیڑ پریشان مزدور پریشان سنار پریشان لوہر پریشان زمیدار پریشان کسان پریشان سرکار پریشان کون سے ایسا فرد ہے جو پاکستان کا جو انسان ہے جس کے اندر انسانیت کا دل ہے درد ہے چلو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی کسی کے لیے امن چاہے نہ چاہے اپنی لیے تو ہر کوئی چاہتا ہے جب اپنی لیے امن چاہتے ہیں تو کیا خیال ایروشن پاکستان کی بنیاد بھی تو رکھی جا سکتی ہے امن پور امن پاکستان کی بھی بنیاد رکھی جا سکتی ہے پریشانیاں چاروں طرف ہیں ٹینشنیں چاروں طرف ہیں پاکستان کے اندر ہیں پس یہی ایک فکریں رہتی ہیں مجھے نہیں پتا یہ فکریں آج سے نہیں ہیں یہ سالوں سے ہیں یہ خدا کرے اللہ کرے پروردگار کرے میرا اللہ رحیم کرے اللہ کریم کرے اس کے تمام اللہ تعالیٰ کے تمام صفتوں کے ساتھ میں اپنے ملک اور قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے ملک اور قوم کے لیے آسانیوں اور خیر و آفت میں نے برکت ہے اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگتا ہوں یہ اللہ نے مجھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مانگنے پہ تو کوئی ببندیہ نہیں رکھی بھی تو میرا حال سے یہی سب سے بہتر مانگنے کا مہینہ بھی ہے اور ویسے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے چوبیس گھنٹے پھلی رہتے ہیں یہ صرف انسان کے یقین کی بات ہے مجھے ہے پور امن روشن پاکستان کی تلاش میں ہوں یوسف پاکستانی انگوٹھا چاپ ڈگری نہیں فکر رکھتا ہوں اپنے ملک اور قوم کی تھوری نہیں شاید تھوڑا بہت محبت کا ہنہ رکھتا ہوں روشن پاکستان کا پور امن پاکستان کا اور ایک آواز بنے پور امن حیل کی تلاش نہ کسی کی جان جائے نہ کسی کا مال معاشر انقلاب جیوے جیوے ہم سب کا پاکستان ہندو مسلم سکھ حیسائی سب کو میرا سلام کیوں وہ ہے میرے پاکستان کی شان اور میرے پاکستان کی پہچان پاکستان زندہ بات بھاگ فوج زندہ بات اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و سب کا بھلا سب کی خیر پاکستان زندہ بات نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا